موسیقی 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 اولاد ابراہیم خلیل اللہ اور نسل اسماعیل زبی اللہ میں سے نبی آخر الزمان کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو دوستو اقوام عرب ہزارہ سال سے زلت و مسکنت جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن باعث نبیت ہی نبوت ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب اقوام میں نیکی کے جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرس، عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جحش وغیرہ ایک ایسے مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد اور اعمال پر غور کرنے لگے اور سب نے متفقہ طور پر پتھروں اور بطوں کی پرست پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کے طرف دین ابراہیم علیہ السلام کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے تو دوستو جب بھی کبھی کسی بڑے رسول یا نبی کی باعثت یا پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان پر کسرت اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے چنانچہ اسی کسرت سے اور غیر معمولی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ساقب آسمان میں نمدار ہوا تو اہل کتاب کے علماء نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کے پیدائش کا وقت ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے مہینے میں پیدا ہوئے جو کہ عام الفیل کا سال ہے جو کہ تقریباً پانچ سو اکتر ایسی بنتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں بعض لوگ اسے بارہ ربیل اول کہتے ہیں اور بعض آٹھ اور اس طرح بعض دوسری روایت بھی پائے جاتی ہیں لہٰذا میں اختلافی مسئلے میں بلکل بھی نہیں پڑھوں گا تو دوستو جب کبھی کسی بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے والد کو کشکبری سنائی جاتی ہے لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ عجیب تھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جو تھے آپ کی پیدائش سے چھے ماہ قبل ہی انتقال فرما گئے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو سب سے پہلے خبر دی گئی جو کہ خانہ قعبہ میں تواف میں مشغول تھے جب انہیں خبر گید دی گئی تو وہ خوشی خوشی گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ قعبہ میں لے گئے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور آپ کا نام محمد رکھا تو دوستو ایام حمل میں حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ کو فرشتے نے خواب میں آ کر فرمایا کہ یہ جو بچہ آپ کے بطن میں ہے اس کا نام احمد ہے لہذا پیدائش کے بعد حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی علائش نہ نکلی جیسا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ با وقت پیدایش نکلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی مختون نکلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کی ہوئے نکلے تو دوستو پیدایش کے چار دن کے بعد تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا اور اس کے تقریباً سات دن بعد ابو لاکھ کے لوڈی سوڑیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تو دوستو اس کے بعد شرفہ عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم حوازن بے قبیلہ بنی سعد کی خاتون حالیمہ کے سپورٹ کر دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دائیہ دودھ پلاتی اور آپ کی پرورش کرتی تھی دوستو شرفہ عرب اس لیے اپنے بچوں کو بدوی عورتوں کے سپورٹ کرتے تھے تاکہ ان کے بچے جنگل کی آزاد آپ و ہوا میں صحت مند اور مضبوط پرورش آسکیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان زیادہ فصیح اور بلیغ ہو کیونکہ دوستو بدویوں کی زبان شہریوں کی نسبت زیادہ فصیح خالص اور بلیغ تھی تو دوستو حلیمہ سادیہ آپ کو سال میں دو مرتبہ یعنی ہر چھ مہینے کے بعد اپنی والدہ اور دادہ سے ملوانے کے لیے لے جاتی تھی چنانچہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال تک حلیمہ سادیہ کا دودھ نوش فرمایا اور مزید دو سال تک آپ کی قبیلہ میں پرورش پاتے رہے ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغہ میں اپنی پکریاں چرا رہے تھے تو دو شخص بلکل صاف لباس میں نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم چاک کیا آپ کے دل کو باہر نکالا اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور اسے زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ سے سینہ میں پیوست کر دیا جب حلیم السادیہ اور ان کے شوہر کو یہ واقعہ پتا چلا تو وہ گھبرائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ گھبرائے ہوئے دکھائے دے رہے تھے انہوں نے حال دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا اس کے بعد حلیم السادیہ اور ان کے شوہر حارس پریشان ہو گئے تھے اور گھبرا گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور دادہ کے سپوڈ کر دیں تو اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپوڈ کر دیا تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سال تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے اس کے بعد حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ حضید و عقارب سے ملقات کرنے کے لئے گئی وہاں ایک مہینہ تک قیام کیا باپسی پر جب ابوہ کے مقام پر پہنچے حضرت عامنہ صلی اللہ علی کے دبیت ناسات ہوئی اور ان کا وحی پر انتقال ہو گیا تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے برس کے عمر میں اپنی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خادمہ ام ایمن تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پھر یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عامل کرنا کی توفیق دے دوستو ملے گے نیکس ویڈ میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی